اسلام علیکم میں ہوں سیدر سلان دوستو میں امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے بلکل ٹھک ٹھک ہوں گے اللہ کے حفظ و امان میں ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ ایک بہترین بزنس آئیڈیا شر کرنے والا ہوں دوستو آج کا جو بزنس ہے یہ بہترین ہونے والا ہے اور آپ ایک مشین کی مدد سے آپ اپنے گھر میں چھوٹی فیکٹی کا آگاز کر سکتے ہیں اور آپ جتنی بھی پروڈکٹ دیکھتے ہوں گے آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑی بڑی مشینوں کے پر بنتا ہے تو آج میں آپ کے لئے ایک ایسا طریقہ لے کر آنے والا ہوں اور آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ کس جگہ سے آپ جا کے یہ مشین کو بائی کر سکتے ہیں اور اس کی آرام سے مولڈز وغیرہ لے سکتے ہیں آپ کو میں تمام طریقہ اسی ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تمام تفصیل دینے والا ہوں اس سے پہلے اگر آپ میری چینل کے پر فرس ٹیم ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو کر دیں ہلکا سا پریس چلے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو جی تو فرنڈ یہ کاروبار بہترین ہونے والا ہے اور یہ جو مشین ہے دوستو آپ مشینیں دیکھتے ہوں گے دوستو یہ مشینیں بہت مہنگی آ جاتی ہیں دس دس لاکھ روپے تک سیٹ اپ لگ جاتا ہے اور یہ جو مشین ہے دوستو یہ ہینڈ پریس آپ اس کو کر سکتے ہیں یا الیکٹرک بھی بن جاتی ہے یہ الیکٹرک مشین ہوتی ہے آپ اس کو بائی کر سکتے ہیں آپ اس کو بنوا بھی سکتے ہیں دوستو آپ کو یہ مشین آرام سے مل جائے گی اور آپ نے اس کی مدد سے پروڈکٹ نکال دے رہنا ہے جتنے بھی آپ اس کے اندر پلاسٹیک کی چیزیں ہوں گی آپ اس کے اندر سے نکال سکتے ہیں دوستو اس کے اندر پلاسٹیک کے اندر کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں دوستو آپ دیکھتے ہوں گے کہ ٹو شو والا جو پول ہوتا ہے یہ سوچ اس کو کہتے ہیں یہ سوچ ہوتا ہے جو تار کے ساتھ لگتا ہے یہ سوچ یہ بھی اسی کے اوپر ہی بنتا ہے آپ کہتے ہوں گے کہ یہ بڑی بڑی مشینوں کے اوپر بنتا ہے دوستو آپ اس کو چھوٹی مشین کے اوپر اپنے گھر میں آرام سے بنا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ یو اس بھی بنا سکتے ہیں آپ اپنا موٹر سیکل کا کیچن بنا سکتے ہیں آپ کوئی بھی ٹوئے چھوٹے بنا سکتے ہیں یہ بہترین ہونے والا ہے اور آپ اس کو اپنے گھر سے بہت ہی اچھے طریقے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو صرف آپ نے مشین کو خرید لینا ہے اور مشین آپ کو آرام سے یہ مل جائے گی آپ لاہور کی دوستو آپ بلال کنچ مارکٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ مشین مل جائے گی اور اس کے مولڈز وغیرہ بنا کے آپ ان سے لے سکتے ہیں مولڈنگ کے در آپ کو کچھ ٹائم لگ سکتا ہے دو یا تین دن بھی لگ سکتے ہیں وہ آپ ان کو سائز دے دیں گے وہ آپ کو مشین کے سائز جتنا آپ کو مولڈز بنا دیں گے دوستو مشین کا کام صرف اتنا ہوتا ہے کہ یہ پلاسٹک کو پگلا دیتی ہے اس کے بعد جتنے نیچے مولڈز لگے ہوتے ہیں اس کے ڈیزائن کے تحت اس کے اندر پلاسٹک آ جاتا ہے اس کے بعد وہ چیز کو بنا کے وہ باہر نکال دیتا ہے یہ مشین کا کام صرف پلاسٹک پگلانا ہے آگے مولڈز جتنے سائز کے ہوں گے جس طرح کہ آپ نے بنوانے ہوں گے وہ آپ لے کے آرام سے اس سے مولڈ بنا سکتے ہیں بہترین ہونے والا ہے آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہیں آنے والا بہت شاندار بزنس آئیڈیا ہے یہ مشین کو آپ بلال گنج مارکیٹ سے بائے کر سکتے ہیں یہ مشین آپ کو ایک لاکھ روپے کی ایزی لی طریقے سے وہاں سے مل جائے گی ویسے اگر آپ چاہیں گے کہ علی بابا سے لینی ہے یا علی ایکسپرس سے لینی ہے یہ مشین آپ کو آٹھ سے دس لاکھ روپے میں ملے گی اس مشین کا نام کیا ہے اس کو کہتے ہیں انجیکشن مولڈنگ مشین اس کے ذریعے ہر طرح کی آئٹم نکل جاتی ہے پلاسٹک جتنی بھی آئٹمز ہوتی ہیں یہ آپ نکال سکتے ہیں آپ کے مائنڈ میں یہی ہوگا کہ یہ بڑی بڑی فیکٹریاں بڑی بڑی مشینوں کے اوپر ہی بنتا ہے لیکن وہ بنتا ہوگا لیکن آپ اس کو اپنے گھر میں بہت ہی اچھے طریقے سے سٹارڈ کر سکتے ہیں بہت زیادہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں سٹارڈ کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی مشینیں لگا کے ہم اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے اور نہ ہی ہمارا ذہن اس کے اوپر جاتا ہے اور وہ لوگ مشین کے اوپر رکھے آرام سے بزنس سٹارڈ کر کے مہینے کے بہت زیادہ آمدن کماتے رہتے ہیں اور ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کا کام کیسا چل رہا ہے یعنی کہ کسی کے وہ ماتہت کام نہیں کرتے وہ خود اپنا بزنس سٹارڈ کر کے اپنا پیسہ کماتے ہیں تو آپ بھی یہی کام کر سکتے ہیں آپ کو بتا دیا ہے یہ مشین آپ کو ایک لاکھ روپے کے آپ کو مل جائے گی اس کے ساتھ مولڈنگ وغیرہ بھی آپ لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ یہ مشین اگر چاہیں تو خرادیہ سے بنوا سکتے ہیں بلال گنج مارکیٹ میں خرادیہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے جا کے بنوا سکتے ہیں مشین بائی کر لیں گے اس کے بعد مولڈنگ لے لیں گے اس کے بعد آپ اسے بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں اور اسے آپ بہت ہی شاندار طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں بہت ہی شاندار ہے دوستو بہترین ہونے والا ہے اور آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیسے کما سکتے ہیں یہ شاندار ہونے والا ہے اور اس مشین کو آپ نے صرف اپنے گھر میں ہی رکھ لینا ہے مشین کا ذریعہ آپ ارام سے پروڈکٹ نکال لیں گے پروڈرنک نکال کے آگے مارکٹوں میں سیل کرتے جائیں گے اسے ہر طرح کے پلاسٹک کی چیزیں نکال کے ارام سے سیل کریں گے یہ تھی آج کی ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسندہی ہوگی اگر پسندہی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور سے لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت سارا کھیل رکھیں دعا مید رکھیں تیک کیئر اللہ حافظ